پرشنوں اپنے شد شروع کر دی یہاں پر ہمارے پاس میں دوادش اپنشنیں ایسی ہیں جن کے اوپر سارا برمہ واد سدھانت ٹکا ہوا ہے اس کو چنتن کریں گے ہم پرشن اپنشت کے طرف چل رہے ہیں اور میرے خیال سے پرشن اپنشت سے پہلے منڈکو اپنشت پڑھا جائے منڈکو ہے چھاڈندگیو ہے تیتریہ ہے سب سے چھوٹا اپنشت ہے اس میں کون سا بچا ہے ایتریہ ہے تیتریہ ایتریہ اپنشت سب سے چھوٹا اپنشت سے پڑھا جائے سب سے چھوٹا اپنشت سے پڑھا جائے سب سے چھوٹا اپنشت سے پڑھا جائے اس میں تین ادھیاؤں میں برحمہ ویدیا کی پردھانتا ہے اسی کے کارن اسے اپنشت مانا گیا جس میں برحمہ ویدیا کی پردھانتا ہو اسے اپنشت مانتے ہیں ایسا ویدانتی گھن بولتے ہیں کہتے ہیں سچدانند پرماتما میری باک اندریہ من میں ستھت ہو جائے من باک اندریہ میں پرتشت ہو جائے پناہ بول لیں ستھت ہو جائے ہی پرکاش سوروپ پرمیشور میرے لیے تم پرکٹ ہو میری وانی اور من دونوں میرے لیے وید ویشی جناں کو لانے والے بڑو یہاں پر آدیش دے رہے ہیں نیویدان اور آدیش دونوں ہیں نیویدان اندریوں کے لیے آدیش جو ہے پرمشکتی کے لیے ہے اور نیویدان من اور اس کے لیے وانی کے لیے ایک آدیش آتماک روپ سے تم کیا کرو ہی میرے من اور بارنی تم دونوں میرے لیے ویشیج جناں کو آنستح لانے والے بڑو آنستح لانے والے بڑو آنستح لانے والے بڑو میں نے جو من سے اور کانوں سے اور وانی سے جو بھی چنتن کیا ہے وہ وید وشیجیان میرے ادھین ہی رہے میرے پاس ہی رہے ادھی تین ارثات ادھیان کے دوارا آہو راتران دن اور راتری میں سندھیامی سندھدھامی کہتے ہیں کہ ادھیان کے دوارا میں دن اور رات کو ایک کر دوں رتم میں سریشت شبدوں کو ہی ودشیا میں بھولوں گا ستیم ستیہی ودشیا میں بھولوں گا وہ برم میری رکشہ کرے وہ برم آچارے کی رکشہ کرے رکشہ کرے رکشہ کرے آچارے کی اور رکشہ کرے آچارے کی رکشہ کرے کھوم شانتی 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 اس پرکار سے وید پارٹ جب کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے وشے بولا جاتا ہے اور اس وشے کو دھارن کیا جا سکے اس کے لئے جو وشے کے دیو ہیں اس کو انگیت کیا جاتا ہے اور انت میں اور انت میں جو آچارے سے ہمیں جان پرابت ہو رہا ہے ان کو بھی انگیت کیا جاتا ہے یہاں پر ایترین و پشت کے اندر کہہ رہے ہم اس شانتی پارٹ سے اب سب پرکار کے ویگنوں کے لئے شانتی ویگنوں کی شانتی کے لئے پراماتما سے پرارتنا کر رہے ہیں پرارتنا کا بھاو ہے کہ سچدانند پراماتما میری وانی من میں ستھت ہو جائیں اور من وانی میں ستھت ہو جائیں ارثات من وانی دونوں ایک ہو جائیں دو بارہ من وانی میں ستھت ہو جائیں من وانی میں ستھت ہو جائیں کہنے کا مطلب پراماتما کو یہ بات بولنے کا مطلب من اور وانی ایک ہو جائیں ہمارا من اور وانی کبھی ایک نہیں ہوتی ہم جب بول رہے ہوتے تو ہمارا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے من جو ہے سامنے کے دریشیوں کو دیکھ کر کے چلائے مان ہو جاتا ہے لیکن ایک ہو جائیں اس طرح سے وہ پاٹ کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کی میں وانی سے پاٹ پڑھتا رہوں اور من دوسرا ہی چنتن کرتا رہے بہت اچھا یا من میں دوسرا بھاو رہے اور وانی دوارہ دوسرا بھاو پرکٹ ہو جائے جو من میں کچھ ہے بولنا کچھ چاہ رہا ہوں اس کو لیکن وانی کے دوارہ اس کو میں بولنے پر کچھ الگ ارث پرکٹ ہو رہا دوہو بھاو بہشہ بولتے ایک شبن ہے لیکن ارث اس کے دو طرح کے نکلتے ہیں تو ایسا کچھ نہ ہو میری وانی سپشت ہو میری سنکلپ اور trabajo دونوں وشد ہو کر ایک ہو جائیں میرے سنکلپ اور وچن ہے پرکاش شروع پرمیشور آپ میرے لئے پرکٹ ہو جائیے اپنی یوگمائیہ کا پردہ میرے سامنے سے ہٹا لیجئے اس پرکار پرماتما سے پرارتھنا کر کے اب اپاسک اپنے من اور وانی سے کہتا ہے پہلے بھگوان سے پرارتھنا کی اب من وانی سے کیا کہتا ہے ہے میرے من اور وانی تم دونوں میرے لئے وید وشیق جعان کی پرابتی کرانے والے بنو تمہاری سہہتہ سے میں وید وشیق جعان پرابت کر سکوں میرا گرو مکھ سے سنا ہوا اور انوہم میں آیا ہوا جعان میرا تیاغ نہ کرے اکثر جو ہے دیکھیں ہمارے ساتھ دربھاگ کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو سنتے ہیں وہ جعان ہمارا جب اٹھتے ہیں تب ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے من میں کون کون سی باتیں ٹکی رہتی ہیں جو باتیں ہم کو نہیں چاہیے جن کے ضرورت نہیں ہے وہ سب باتیں ٹکی رہتی ہیں اسی لئے من کو آدیش دے رہے ہیں آدیش دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے آدیش دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ آدیش نہیں دیں گے نا کرنے کے لئے بدھی کو اگر من کو اس وشائے کے لئے اپنے پرگیا کو اس وشائے کے لئے آدیش نہیں دیں گے وہ کرے گا نہیں جیسے ادھارن کے لئے آپ کے من میں کسی وشائے کو جاننے کی اگر اکسہ ہوگی تب ہی آپ اس کو سن کر کے جان سکتے ہیں اگر جاننے کی اکسہ نہیں ہے تو سن تو سکتے ہیں مجبوری میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن کان سے وانی شبدوں کو سننے پر بھی اچارن کرنے پر بھی وہ سمرتی میں نہیں آتے اسی لئے آدیش آتماک روپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم من اور وانی تم دونوں میرے لئے وید وشیق جان کی پرابتی والے بنو جو میں نے گروہ مکھ سے سنا ہے اور جو میرے انبھاب میں آیا ہے وہ گیاں مجھے تیاغ نہ کرے ارثات ویس سروادہ مجھے سمرن رہے میں اس کو نہ بھولو ایسا نہیں ہو رہا ہے میں نے میرے کو یاد ہے جب میں بٹھ میں نیا نیا آیا تھا تو جس طرح کی حریقتہ شربن کی جاتی تھی تاتویک سے دھانت کی باتیں تو بھگوط کرپا تھی لیکن میرے کو ایز اٹیز نہیں یاد رہتی تھی تو میں لکھتا تھا اسے اور لکھنے سے کیا ہوتا تھا کہ جو بات وہاں بولی گئی ہے جو بات بولی گئی ہے وہ بات ایک وشتری تروپ سے سامنے آتی تھی لکھنے کے بعد میں ایسا ہوتا تھا کہتے اس لئے میں بھولوں نہیں میری اچھا ہے کہ اپنے ادھیان دوارا میں دن رات ایک کر دو ہم لوگ جتنا ادھیان کر رہے ہیں موبائل سے فیس بک سے ووٹس اپ سے آپ دیکھئے روز ہم خبریں پڑھتے ہیں کوئی ایک بھی خبر مارے دل ماغ میں دل میں بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی بھلے ہی ادھیانت میں کھو اور بھلے ہی وہ سنساری کھو کوئی بیٹھتی ہے ایک بھی نہیں بیٹھتی کیوں نہیں بیٹھتی ہم اتنا جادہ وہ ہو گئے کیئر لیس ہو گئے ٹھیک ہے اچھن بھر کے لئے پڑھنا ہے اس کو اندر نہیں رکھنا اندر جائی نہیں رہا کچھ ایسی ستھیتی ہو گئی تو یہاں پر اس کو نردیش دے رہے ہیں کہ میں بھولوں نہیں میری اکچھ ہے اپنے ادھیان سے میں دن رات ایک کر دوں ارثات رات دن نرانتر برہمو ویدیا کا پتھن اور چنتن کرتا رہوں برہمو ویدیا کیا ہوتی ہے کیا ہے برہمو ویدیا برہمو کو جاننے کے لئے جو گیاں ہے ویشیش روپ سے برہمو ویدیا جو ہے وہ شد گیاں ہے میرے سمیہ کا ایک چھن بھی ویرث نہ بیتے میں اپنی وانی سے سدھا ایسے ہی شبدوں کا اچارن کروں جو سروتھا اتتم ہو جن میں کسی پرکار کا دوش نہ ہو جتھا جو بولوں گا سروتھا ستھے بولوں گا جیسا دیکھا سنا اور سمجھا ہوا بھاو ہے ٹھیک وہی بھاو وانی دوارہ پرکٹ کروں گا اس میں کسی پرکار کا چھن نہیں کروں گا اس پرکار اپنے من اور وانی کو درڑ بنا کر اب پناہ پرماتما سے پرارتھنا کرتے ہیں یہ پہلے پرارتھنا کی پھر آدیش دیا پناہ پھر بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں وہی پرہ برحمہ پرماتما میری رکشہ کریں وہی پرمیشور مجھے برحمہ ودیہ سکھانے والے آچارے کی رکشہ کریں وہی رکشہ کریں میری اور میرے آچارے کی تو پہلے ایک ہی تو بات ہے پہلے کہتے ہیں میری رکشہ کریں بعد میں کہتے ہیں میرے کو برحمہ ودیہ سکھانے والے کی رکشہ کریں پھر دوارہ کہہ رہے ہیں میری اور آچارے کی رکشہ کریں یہ کا مطلب کیا ہوا دو بار کیوں آیا انڈویجول لپ سے آیا پھر دونوں آیا اس لیے کہ جو آچارے سکھانا چاہتے ہیں پہلے تو میری رکشہ کریں میرا جو منبودھی ہے میرا کس کس تھیرتا آئے اور میرا سربناس نہ ہو آچارے کے بارے میں کہ آچارے جو بول رہے ہیں وہ پروپر طریقے سے بولیں جہاں جو بھی آچارے بولنا چاہ رہے ہیں وہ آچارے کی رکشہ ہے پرماتما آپ کریں اس کے بعد اُبھائے دونوں کی رکشہ کے بارے میں کیوں آیا میری اور میرے آچارے کی اس لیے آیا کہ میرے آچارے جو مجھے سکشہ دے رہے ہیں وہ ایز اٹیز مجھے ملے کیونکہ پہلے جو ویدوں کا ادھین ہوتا تھا اس ادھین میں لکھنا کم ہوتا تھا جو شروع میں آدھیکال میں تھا وہ ویدوں کا ادھین کیول شرطی گتھا کانوں سے سنا دھارن کر لیا اسی لیے شبد دیکھو من اور وانی بول لیں من اور وانی اس لیے بول لیں کہ من نے جو میرے کانوں نے سنا اگر من نے نہیں سنا تو کانوں کا سننا سننا نہیں ہوا من اور وانی کو اسی لیے یہاں پہ نردیش دے رہے ہیں کہ آپ دونوں میرے صحایق بنیں اب جو دونوں کٹھوں کی سیوہ آپ رکشہ کریں کیوں بولا کہ آچارے جو دے رہے ہیں میں جو لے رہا ہوں ان دونوں کا سمان دینا لینا ہو اس لیے آپ دونوں کی رکشہ کریں پھر آگے کہتے ہیں جس سے میرے ادھین میں کسی پرکار کا وغننا اوپس تھی تو آدھی بھوتیک آدھی دیویک اور ادھیاتمیک تینوں پرکار کے وغنوں کی سروتہ نبرتی کے لیے تین بار شانتی شانتی کا انہوں نے پاٹ کیا ہے یہ پرثم ادھائی کا ہم لوگ اب شروعات کریں گے ہمارے پاس میں سمیں بہت کم رہتا ہے ہو سکے کل سے دس منٹ پہلے آئیں جو گیتہ پاٹ ہے وہ جلدی ہو جائے کریں آ سکتے ہیں آجی دس منٹ پہلے آ سکتے ہیں شے بجنے سے پرسم ادھائی پرسم خند پرسم شلوک اوم آتما وائدمیکہ ایواغر آسیت نانیت کینچی نامشت سائیکشتہ لوکانوں سری جائی تیہی اوم شریشتی کرتا ستھتی اور لائکاری ایدم اس جگت اگری پرکٹ ہونے سے پہلے ایک ماتر آتما حرثات پرماتما وے تھے انیت کینچت ایو مشت اور کچھ بھی ان کے علاوہ چیشتہ کرنے والا نہیں تھا اس نو مطلب اس کو س اس پرم پرش کو نو میں نشچے ہی لوکان سری جے لوکوں کی رچنا کروں ایتی اس پرکار اکشت وچار کیا یہ بات ہے ایکو ہم بہو شیام والی جب وہ پرماتما اس منتر میں پرماتما کے سریشتی رچنا وشیق پرثم سنکلپ کا ورڈن ہے بھاو یہ ہے کہ دیکھنے سننے اور سمجھنے میں آنے والے جڑ چیتن میں پرتکچ جگت کے اس پرکٹ روپ میں پرکٹ روپ کے ہونے سے پہلے کی عوستہ میں کیا تھا کہتے ہیں ایک ماتر پرماتما تھا اس سمیں اس میں بھن بھن نام روپوں کی عویویقتی نہیں تھی الگ الگ کوئی نام روپ نہیں تھا کہ یہ وشنو ہے یہ فلانہ ہے یہ برحمہ ہے یہ شیو ہے اس پرکار سے کچھ بھی نہیں تھا اس سمیں ان پربرمہ پرماتما کسی بیارہ دوسرا کوئی بھی چیستہ کرنے والا نہیں تھا کسی نے کوئی بھی چیستہ نہیں کی کئی لوگ گولتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو چیستہ کہ اس سے پہلے پرماتما جو ہے آخر وہ پرماتما تو کہیں سے آیا ہوگا کہے لوگ ایسا بھولتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں تھا وہی تھے اور انت میں وہی رہتے ہیں کہتے ہیں شریشتی کے آدھے میں ان پرماتما پرمپرش پرماتما نے یہ وچار کیا کہ میں پرانیوں کے کرم فل بھوگارت بھن بھن لوکوں کی رچنا کروں اب پرشنا آگیا پرانیوں کے تو شبد آیا نہیں ہے میں پرانی 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 شبد تب تو کچھ تھا ہی نہیں جب تھا ہی نہیں تو وہاں پرانی شبد کہاں سے آگیا لوکان سریجے لوکوں کی رچنا کروں یہ کیوں آیا تو یہاں پر ہمارے گردیو کہتے ہیں کہتے ہیں جب پرماتما اکیلے تھے اس وقت جب انہوں نے کہا ایک وہ ہم بہت شیام تب وہ بہت روپ میں آگئے ایسا نہیں ہے کہ نرسنگ روپ جو ہے وہ پرلاد کے کارن سے آیا جہاں وہ ہرنے کشک کے بر کے اصاف سے آیا ایسا کارن نہیں ہے نا اندر مروں نہ باہر مروں تو کہتے یہ اس کے مکھ سے ایسا نکلا کہتے جو سوچ ہے اس سنسار میں کسی بھی جیو کی کہ اس پرکار سے ہو کہتے ہیں وہ already پہلے ہے وہ تب ہی وہ سوچ ہے اس سنسار کی سریشتی میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں 84 لاک یونیوں کا جو ورنن کیا گیا ہے جو بھی وچترتہ ہیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری وچترتہ ہیں سارے کے سارے جو بھن بھن روپ دیکھ رہے ہیں وہ بھگوان کے بھیکنٹ دھام کے ایک انش کا کلپنا کر کے برمہ جی نے اس کی نکل کی ہے سمجھے تو بھیکنٹ تیاتی جگت جو ہیں وہ اس جگت کی بات ہو رہے ہیں لوکان آگے شربن کریں گے آج ہم لوگ تھوڑا شریمت بھگوط گیتہ کے ایک پرسنگ کو لے کے چلنا ہے شیطر شیطر عگے کے پرسنگ کو جس کے اندر کل بھی ہم نے شربن کیا تھا کی جیو آتما جو ہے وہ جب اپنی مہانتہ کو دیکھتی ہے ایسی ایک ستھیتی ہے جہاں پر جیو آتما کا پراکٹے ہوتا ہے جنم ہوتا ہے تو مہتتو اتپن ہوتا ہے مہتتو اس کا جو مہتتو ہے اسے جب معلوم پڑتا ہے تو اہمکار آتا ہے میں ہوں ایسا جب میں ہوں بھاو آتا ہے وہاں اہمکار اتپن ہوتا ہے اس اہمکار کے دوارہ آگے سارے کا سارا من اور بدھی ان کا جنم ہوتا ہے پھر ترگوڑ میں جو مایا ہے رجو گن ستو گن تمو گن میں مایا یہ پرکرتی اس جیو کے اندر پرویش کر جاتی ہے یہ برتی اس کے اندر پرویش کر جاتی ہے اور جس کے کاران وہی جیو جو بھی کرم کر رہا ہوتا ہے جتنے بھی ترہ کے کرم کرتا ہے وہ جیو کے اندر وہ پریڑنا وہ کرم کرنے کی پرویش کر جاتی ہے مان لوگ کوئی ویکتی پاپ نہیں کرنا چاہتا لیکن پاپ کر بیٹھتا ہے کیوں کر بیٹھتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے تب اسے معلوم ہے کہ پاپ ہے غلط ہے لیکن کیوں کرتا ہے یہ بات ارجن نے بھگوان سے پوچھی اتھا کین پریوکتو ایم پاپم چارتی پورشا انکشن اپی واسنے بلا دیو نیوزیتا ہے پرگو یہ کیا ہے میری اکشا نہیں ہے کچھ گلت کرنے کی لیکن میرے سے ایسے لگتا کوئی جبردستے کرواتا ہے ہوتا ہے نا ایسا کئی بار کوئی فورس کروا کے چلی جاتی ہے کوئی شبد ایسے نکلتے ہیں جو کی مجھے بھی لگتا ہے کہ میرے مکھ سے نئے نکلنے چاہیے لیکن وہ شبد نکلتے ہیں اور دوسرے کو دکھ دیتے ہیں جھگڑا ہوتا ہے کلیش ہوتا ہے یہ ساری کی ساری عوستہوں میں بیقتی فستہ ہے یہ جو ویگ ہیں ویگ کتنے ویگ ہیں پانچ ویگ ویگ کتنے ویگ ہیں کتنے ویگ ہیں چھے گ جی آپ کو شلوک بھی یاد ہے تو جب ویگ شبد بول لہا ہوں تو اس میں کتنے ویگ 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 کتنی بار آیا ہے ویگی ویگ ویگ اس وشے کو ہم لوگ آج سپرش کرنے جا رہے ہیں دھیان سے سنیں گے سمجھ میں آئے گا نہیں تو سارا جیون لگے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں چھے ویکاروں والا یہ جو ہمارا شریر ہے اس کے اندر چھے پرکار کے ویکار ہوتے ہیں ہمارے شریر میں چھے طرح کے ویکار ہیں کیسے کیسے ویکار ہیں اس کے چھے پریڈام ہوتے ہیں جنم ہوتا ہے، بالے وستہ آتی ہے یوان اوستہ آتی ہے، جرہ اوستہ ہوتی ہے اور شریر کا مرتی پرابت ہوتی ہے یہ چھے اوستہیں اس شریر کی ہوتی ہیں اور اس شریر میں جس میں چھے اوستہیں ہوتی ہیں اس میں اکشا، دویش، سکھ، دکھ، پنچ مہا بھوت کے پریڈام گیاں میں، منو میں جو چیتنا ہے وہ یہ سارے کے سارے مل کر کے منو دھرم ہی کہلاتے ہیں مطلب ہمارے اندر جو اکشا اٹھی، دویش اٹھا، سکھ اور دکھ آیا جا پنچ تتوک کا ویکار شریر کے اندر اتپن ہوتا ہے مل متری تیادی یہ جتنا کچھ بھی ہے شریر کے پریڈام جو ہیں یہ سارے کے سارے گیاں میں لگنے پر بھی لگنے پر ہم کو نہیں ہے، یہ تو فیل ہو رہا ہے یہ جتنا بھی فیل ہو رہا ہے، سارے کے سارے منو ورطی ہے یہ سارے کے سارے منو دھرم ہیں واسط وقتہ میں یہ جو بھی کریائیں ہو رہی ہیں یہ میری کریائیں نہیں ہو رہی ہیں میرے شریر سے ہو رہی ہیں تو میرے شریر اور میرے میں انتر کیا ہے اس بات کو ہم سمجھیں گے میرے شریر میں اور میرے میں انتر ہونے پر میرا شریر میرے سے الگ کیسے چل سکتا ہے دیکھیں میری وستو ہونے پر بھی میرے سے الگ ہی چلے گی لیکن ٹھیک ہے اگر میری وستو ہے میرے سے الگ چلتی جب سے میرا پنکھا چلتی ہے میرے سے الگ چلتی ہے وہ پنکھا ہے یہ لائٹ چلتی ہے میری ہے میرے سے الگ چل کے میرے انوسار چل رہی ہے میرے لیے چل رہی ہے اس پرکار سے چل سکتی لیکن الٹا ہوتا ہے کیا میرے میری کریائیں میرے شریر کی کریائیں میری اکشہ کے بپریت چلتی ہیں آپ کو کبھی سر درد کی اکشہ ہوتی پیٹ توڑا ٹوٹ جائے اس کی اکشہ ہوتی سر میں درد ہو رہا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بیماری آ رہی ہے کوئی اکشہ ہو رہی ہے بیماری آئے انکشہ سے ہو رہا ہے سب کچھ کیوں ہوتا ہے اس وشے پہ کبھی ہم لوگوں نے وچار کیا ارجن نے جب پرشن کیا اس ارجن کے پرشن میں وہ سارا رہسے چھپا تھا بھگوان نے اس رہسے کو کھولا بھگوان کہتے ہیں دھیایتو وشیان پنسہ سنگستی شوپ جائے تے سنگھات سن جائے تے کاما کامات کروڈ ہو بھی جائے تے کروڈھات بھاوتی سموہ 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 سمریتی بی بھرما سمریتی بھرنشات بھدھی ناشات بھدھی ناشات بھدھی ناشات پرنشتی یہ بات بھگوان نے کہی پرنشتی شبدکارت ہوتا ہے پوری طرح نسٹ ہو جانا ایک پرنشتی کا مطلب ہوتا ہے دھیرے 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 ناش ہوتا رہنا پوری طرح نسٹ ہو جانا اگر ہو تو آتما جو ہے کروڈ کے بعد میں ختم ہو جائے مر جائے لیکن نہیں یہ اس پرکار سے دھیرے دھیرے کرمشا اس کے اندر کی اورجا جو ہے وہ باہر نکلتی جاتی ہے اور ختم ہوتا جاتا ہے اس کی شکتی ختم ہوتی جاتی ہے تو یہ ہو کہاں سے رہا ہے یہ ہے دھیایت و وشین پنسا مان لو یہ بیٹھا ہوا ایک جیب جو ہے یہ وشے کا دھیان کرتا ہے دھیان کہاں ہوتا ہے وشے کا جو دھیان ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے مستقش میں وشے کون سے ہیں پانچ وشے ہیں کون کون سے ہیں آنکھ سے اس نے دیکھا یہاں اس نے کسی کو دیکھا کوئی اوبجیکٹ کو دیکھا اوبجیکٹ سندر تھا اور اس اوبجیکٹ کو دیکھ کر کے اس نے کیا کیا دھیان کیا اوہ وہ تو بہت اچھا تھا کچھ بھی فول فل ویکتی کچھ بھی اس نے دیکھا دیکھنے سے کیا اس کے آنکھ نے کیا کیا انڈیکیشن دیا کہاں پہ دیا بدھی میں جو اس نے بدھی میں اس کے اندر بھیجا میسیج میسیج بھیجنے کے ساتھ میں اس کے شریر میں ایسی کیا کریا ہونے لگ گئی جو کریا اس کے اتنے بڑے شریر کو ایک چھوٹی سی اندری کے کارن اٹھا کر کے اس اوبجیکٹ کی طرف لے جانے لگی چاہے رسگلہ تھا چاہے وہ کچھ بھی تھا لے جانے لگی کیوں وہ کیا تھا کہ پورا شریر اٹھا آرے آنکھ چھوٹی سی ہے نا چھوٹی سی آنکھ نے کچھ دیکھا پورا شریر کیوں اٹھا ایسا کیا کیمیکلی اس کے اندر جو ہے کریا چالو ہوتی ہے اس باڈی کے اندر ایسا کیمیکلی کیا پروسس چالو ہوتا ہے جس سے کی اتنا بڑا شریر یہ چھوٹی سی آنکھ کے کارن سے دوڑنے لگتا ہے کہ میں اسے تو لے کے آتا ہے پیسے دیکھتا ہے پیسے دیکھتا ہے اپنی اورجہ کو دیکھتا ہے کتنی اورجہ میرے پاس جمع ہے اس کو لے کر کے ترنت وہاں جاتا ہے خریدتا ہے خرید کے لاتا ہے کھاتا ہے کھا کر کے شریر میں وہ جاتا ہے شریر میں اس کے اندر جو وکار اس کھانے کے بعد آئے ان وکاروں کی کریا الگ ہو گئی اب دھیان دیجے گا پہلے کیا ہوا دھیایا تو دھیان کہاں سے آیا وشے سے وشے کون کون سے ہیں پانچ پرکار کے روپ رس گند شبد پوری باڈی میں سپرش کسی بھی طرح کا وشے ہے یہ پانچ پرکار کے وشےوں کے انترگتھی لگ بھگ گینے جاتے ہیں تو ان وشےوں کو جب بھی ہم کبھی سپرش کرتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں جہاں سنتے ہیں جہاں سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک طرح کا کیمیکل پروسس ہوتا ہے ہمارے اندر ایک طرح کی کیا بولتے ہیں اس کو رسائینک پرکاریہ شروع ہو جاتی ہے وہ پرکاریہ کدھر سے شروع ہوتی ہے ان کی جگہ کون کون سی ہے باڈی کے اندر اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو بڑے سے بڑی مسیوت آ جائے بڑے سے بڑی عوستہ ایسے آ جائے جہاں پہ آپ ٹلمل ہو جائیں لیکن آپ اس میں وچلت نہیں ہوں گے مطلب اس کے اندر آپ سوچ پائیں گے سمجھ پائیں گے اکثر آپ لوگوں نے اپنے بڑے لوگوں میں اپنے سریشت لوگوں میں دیکھا ہوگا کہ ایسی پرستیتی آ گئی اور اس پرستیتی میں چھن بھر کے لئے ان کے اندر کچھ وکار دیکھا گیا لیکن اس کے بعد چل چھوڑ شانت ایسے کیسے ہو سکتا وہ کیا ہوتا ہے اس چیز کو آج ہم سمجھیں گے میں نے کئی وار اس چیز کی چرچہ کی ہے کہ ہم لوگ اس شریر میں ہیں کہاں ہیں ہردے میں ہردیش اردن تشتتی اشورہ سرب بھوت آنام ہردیش اردن تشتتی جو اشور ہے سب ہی بھوت پرانیوں کے ہردے میں رہتا ہے اشور کسے کہتے ہیں اشور کسے کہتے ہیں کنٹرولر اشور بھگوان نہیں ہے اشور کیا ہے کس کا کنٹرولر ہے شریر کا یہاں اشور کا مطلب میں پرماتما کو نہیں لے رہا میں یہاں اشور کا مطلب میں کسے لے رہا ہوں جیو جیو آتما اشور اشور جیو آتما جو ہے اس کو میں اشور کے روپ میں لے رہا ہوں کیوں کہاں میں نے جو سے اشور 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 سرب کیا ہے اشور سرب بھوتا نام ہردیش ارجنا تشٹتی رامنے سرب ہوتانی ینتر رڑھانی مایایا کہ سارے جیووں کو وہ ینتر کی طرح چلاتی ہے اب اس شریر کے اندر یہاں بیٹھی ہوئی آتما اس کو انڈیکیشن کہاں سے آتا ہے مستقش سے جا اندریوں سے جیسی انڈیکیشن آتا ہے یہ پورے شریر میں ایک دم سپلٹ کر دیتے ایک دم بھیج دیتی ہے اور بھیجتی ہے تو کہاں بھیجتی میں اکثر اس بات کو بول لہا ہوں آج کل کہ میں اس شریر میں اکیلا نہیں ہوں ہم لوگ کہتے جی دو آتما ہیں ایک پرماتما ہے ایک آتما ہے نوٹ پرماتما پرماتما اس شریر میں کہیں بھی نہیں ہے شاستروں میں کہا گیا ہے انہوں نے آتما کو ہی پرماتما شبد بول کر کے انگیت کیا ہے گیتا میں کہا ہے بھگوان نے بھگوان نے جو گیتا میں کہا ہے وہ عشور شبد کہا ہے اور عشور شبد کا عارض ہوتا ہے عش شکتی ورا دھارن کرنے والا شکتی کو دھارن کرنے والا کس شکتی کو دھارن کرنے والا گیتا کے اندر ہی ایک شروک آتا اتستو انیا ودھی پرکرتی میں پرام جیو بھوتام انڈرلائن جیو بھوتام مہا باہو یا ادم دھاریت جگت جو جگت کو دھارن کرنے والا ہے کون ہے وہ جیو پرماتما نے آتما جیو جیو بھوتام مہا باہو دیکھیں اس میں ایک شبد جو جیو اس کو دھارن کرتا ہے اسے کیا کہیں گے دھارن کرنے والے کو جگت کو جگت کا مطلب پورا برماند نا یہ شریل روپی ایک برماند ہے اس کو دیکھئے آتما جب ایشوار کہہ رہے ہیں ہم کو لگ رہا ہے پرمیشوار کا بچ کہ پرمیشوار کو سمبودھون ہو رہا ہے برحم جب ہم بولنے ہم کو لگ رہا ہے برحم جب جاتی جانتے ہیں جاتی کا مطلب دونوں کا جو کونسٹیٹیوشنل جو تتو ہے وہ ایک ہے جیو بھی سچیدانند ہے پرماتما بھی سچیدانند ہے جیو انو ہے پرماتما بیبھو ہے اب میں ان کے آگے پرم لگا دیتا ہوں پرماتما پرمشوار پرم برحم اب یہ بھگوان کا باتچہ ہو گیا سمجھے نہیں تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں ایشوار کہنے سے بھگوان نے جیو آتما کو ایسی شکتی دی ہے کہ وہ ایک جگت کا سنچالن کر سکتے ہیں جگت کسی کہتے ہیں جس میں ندی نالے جس میں پہاڑ جس میں ترہ ترہ کی فصلیں ترہ ترہ کی جیو اسے تو کہتے نا جگت یہ جو چھوٹا سا شریر ہے اس میں دیکھیں کتنی ترہ کے جیو ہیں ہم لوگوں نے جب جنم لیا ہم کیا تھے جب ہم نے پہلی وار جنم لیا ہم کیا تھے ہاں جی جو اور سے بولو نہیں نہیں پہلی نہیں 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 جو نہیں 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 کوئی میں ایک چیز بتا رہا ہوں یہ ایک یہ ایک سیٹلائٹ مانو یہ ہے پرمپورش 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 کا مطلب جن سے ساری جیو آتما نکلے اسے برحم بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ تٹست شکتی بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں پرمپورش اس لئے کہا کہ سبھی شریروں میں شین کرنے والی جو آتما ہے اسے بھی ایک شبد سے پرش کہا جاتا ہے آتما استری لنگ ہے ایسا گلت ہے اگر آتما استری لنگ ہے تو پرماتما بھی استری لنگ ہوگا سمجھے نہیں یہ کوئی استری اور پرش لنگ نہیں ہے لوگوں کی درشتے میں آتما سے استری ہے گلت جب آتما استری ہے تو پرماتما پرم استری ہوگا ایسا ویچار نہیں آتما کا کوئی بھی سنساریک پریشے نہیں دھیان دیجئے گا یہ سہ سمست جی پرکٹ ہوئے مان لو یہ ایک سورج کی طرح ہے یہ جو آپ کو میں بندیاں جو نظر آ رہی ہیں ان بندیوں کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک ایک برمان ہے جائن کو آپ جیو سمجھیں کچھ بھی سمجھ لیں اس پرم پرش سے جو بھی جی پرکٹ ہو رہے ہیں یا جو بھی تتو نکل رہے ہیں وہ اس کے جیسے ہی ہیں جیسے سورج کا پرکاش جو ہے وہ اس کی ایک کرن جو یہ والی آ رہی ہے یہ کرن سورج کے پرکاش کی یہ کرن ہے اس کرن میں بھی سورج کو دیکھا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے کی نہیں کرن کے دوارہ دیکھے گا نا تو اس کرن میں بھی اس سورج کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کرن کی جو کریا ہے اس سورج کو پتا ہے ایک درشتی سے سمجھنے کے لئے تو اس درشتی سے اسے کہہ سکتے ہیں سورج اسے سورج اس درشتی سے کہہ سکتے ہیں لیکن واسطیبکتہ میں اس سورج ہے کیسے آپ نے جب فوٹو کھینچی سورج کی تو کیا آپ نے سورج کی فوٹو کھینچی آپ نے دیکھا سورج کو آنک سے اتنے سے چھوٹے سی آنک کے اندر کیا آپ نے سورج کو دیکھا جو کی پرثوی سے خربوں گنا بڑھا ہے نہیں نا کیا دیکھا ایک چھوٹی سی کرن اس چھوٹی سی کرن کے مادھم سے اس کا کارن سوروب جو ہے اس کو دیکھا تو اسی پرکار سے جب آتما کیول آتما ہے جہاں پر آتما کیول آتما ہے جہاں پر اس کا سمند نہیں ہے تب وہ دراتما بھی ہو سکتی ہے مہاتما بھی ہو سکتی ہے آتما بھی رہ سکتی ہے ٹھیک ہے ایسے ایشور اور برحم ہے ایشور اور برحم میں وکار نظر نہیں آتے ایسا لگتا ہے لیکن وکار ہوتے ہیں ایشور میں بھی ہوتے ہیں برحم میں بھی ہوتے ہیں اگر برحم نروکاری ہے تو برحم جیو نہیں ہو سکتا جیو وہاں جس نے جیون دھارن کیا ابھی تک انہوں نے جیون دھارن نہیں کیا یہ آتما ایشور برحم جو ہے انہوں نے جیون کو دھارن نہیں کیا ہے سمجھے جب یہ جیون دھارن کرتے ہیں تب یہ جیو شبد سے واحد جیو شبد ان کے لئے پریوگ ہوتا ہے بات سمجھے اب یہ دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے ہم میاباد کے چرچہ کر رہے ہیں لیکن واسطوکتہ میں یہ میاباد میں یہ شدھ وائشنواد ہے اس لئے چیترین مہا پرو نے ایک بات کہی اچنت بھید اور ابھید ڈیمبارکہ چارے مہارت جی نے بھید ابھید انہوں نے باہر شد بشد بھید اور ابھید بھید ہے ابھید بھی ہے ہم ابھید کو جب دیکھیں گے تب ایسے لگے گا کہ ہم تو ایک ہی ہیں نہیں کیا ایش لوگ گیاں نا مپوہ نام چا بھگوان نے تو بولا کہ میں ہی ہوں ڈیمبارکہ چارے مہارت جو نہیں بولا بھگوان نے اہم بولا نا مہارت جا سربسو چاہم ہردیسن نیویسٹھو متہ سمرتین گیاں نم اپوہ نم چا آگے سربے اہمہی ویدیا ویدانت کرت وید ویدائی بچاہم اب بھگوان نے اسی کے اندر میں سب جگہ بولا ہے کہ میں اہم جو ہے فلانہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں نرانام نریشورہ میں جو ہے نارو میں راجہ ہوں میں پکشی ہوں میں فلانہ سب جگہ بھگوان کہتے ہیں میں 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 واسطوکتہ میں بھگوان نہیں ہے اس بات کو تھوڑا سا جب آپ سمجھیں گے تو کرم کرتا بھگوان نہیں ہوگا کرم کرتا کون ہے جیو ہے بھگوان نے جب یہ کہا ارجن میں پانڈھوں میں دھنور دھروں میں میں ارجن ہوں بھگوان نے گیتا میں کہا ہے کیا ارجن نے کہا کہ میں تم ہو میں سمجھ گیا کہ میں تم ہوں لیکن آدم ویہکیا میں اچارے میں بتاتے ہیں بھگوان کہتے ہیں مطلب کہ جو سب سے پرم ہے پرم کا وچک میں ہوں کہ کسی بھی چیز میں جو سب سے سریشت ہے وہ سریشت میرے کارن ہے لیکن یہاں پہ بہبان بولے کہ میں ہی ہوں ایسا نہیں ہے سریشتت کے کارن سے صرف سریشتت جو شب داتا ہے اسی کے کارن سے یہ جو ردے میں بول رہے ہیں یہاں پہ بہبان نے یہ نہیں بولا کہ ردے میں رہنے والا عیشور جس کو تم آتما زمجتے وہ میں ہیں یہاں پہ بہبان کسی تیسری چیز کو لے کے ہی نہیں آرہے وہ اپنے آپ کو بولے کہ ہی سرور سے ہی درچہ اہم میں ہوں لیکن وہ یہاں پہ جب پچھلے شلوکوں میں بولے ہیں میں ارجن ہوں میں پیاس ہوں میں واسوکی ہوں میں اونکار ہوں لیکن وہ نام بھی دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ بولے کہ میں ہی ہوں انہوں نے شریر کے اندر کوئی سپیشلی کوئی وشیشن نہیں لیا دیکھیں وہاں ہردے کے اندر کسے کہا ہے معلوم ہے اس سے پہلے ایک شلوک آیا ہے وہ شلوک اسی ادھیائے میں نہیں ہے وہ شلوک ہے اشورہہ سرب بھوتا نام ہردے شردن تشتتی دیان دینا اشورہ سرب بھوتا نام وہ تو ہم نے پچھلے اپنیشت نے بھی یہ چیز پڑھی ہے کہ آتما کی پیچھے جو آتما ہے وہ پرماتما ہے جو من ہے وہ آتما کے کارن چل رہا ہے اس کے کارن چل رہا ہے اور انت میں جو آتما ہے اس کو بھی جو سنچالن کرے اس کو بھی چت میں جو بچار دے رہی وہ پرماتما ہے بھوانے یہ چیز تو تین چار جگہ بھوت گیتہ میں بولی کہ میں پرماتما روپ سے دراج مار اور کارون دکچہ ہے ویشنو کا وہ بھی یہ ہے یہ پرماتما رہی ہے یہ پرماتما رہی ہے یہ پرماتما رہی ہے پرماتما رہی ہے بولو کو پرماتا ہے بہتری حسنو حسن کون سا پیج کون سا ہے ارث نہیں جان سکتا ویدان تکرت وید ویدئی وچاہم دیکھا ہے یہاں پہ ایک جگہ ہے برحم بھویا یہ کلپتی بھگوان جو کہہ رہے ہیں نا اس کو سمجھنے کے لیے بھگوان جو کہہ رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں میں ہی جانتا ہوں دوسرا کوئی نہیں جانتا یہ بھی ہے نا یہ ایک اور پرم ستھ کے روپ میں پرماتما سمجھتے جیووں کے باہر اور اندر بیشتے تھے سکشم ہونے کے کارن اور بہترین بھی اسے دیکھنے سے پڑے ہیں یہ بھلا شلوک ہے میں ایک چیز آپ کو کہہ رہا ہوں جب بھگوان کہہ رہے ہیں نا میں ہوں وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں میں جگت میں ہوں جگت میرے میں ہے جگت میرے دوارہ ہیں جگت مجھ سے ہے میں جگت میں نہیں ہوں میں جگت سے الگ ہوں یہ دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے دونوں ویرودھا بھاسک روپ سے ایک ہی جگہ پہ عوستیت ہے اسی بھگوان گیتہ کے اندر ہمیں یہ کانٹروورشیل ایک سٹیٹمنٹ دکھائی دیتی ہے ہاں کہ میں اس میں ہوں میں اس میں ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں یہ سب کرتے کرتے بھی انت میں ایشو اپنشت کے اندر شروعات میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کیا آیا تھا میں یہ ہوں میں وہ ہوں وہ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بات سمجھے نہیں اس چیز کو سمجھئے جو میں اسے جس طریقے سے سمجھانے کا پریاش کر رہا ہوں جو میں بھی بولنا ہوں اس کو ویسے مانو ایک بار سوچو ویسے آپ سوچنے کے بعد میں آپ کو اس کا اتر مل جائے گا کہ ہاں بھگوان ہیں ہاں بھگوان نہیں ہیں اُبھائے ایک ساتھ میں کیسے سمجھ ہو چکتا ہے جس پرکار سے سورج کی ایک کرن کے اندر ہم سورج کو دیکھ پاتے ہیں مگر سورج دیکھ نہیں پاتے ہم ایک کرن کے اندر بات سمجھے نہیں سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری پریتھویس کے سامنے ایک ریت کی کرن کے سمان ہے تلاب چھوڑو آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو اپنی آنکھ سے کیا دیکھتے ہو ہم سورج کا کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے واسطوکتہ میں ہم جو سورج کا وندو دیکھ رہے نا وہ وندو کو سورج نہیں کہا جاتا سورج کے سمگر روپ کو دیکھنا اور سورج کے انش ماتر کو دیکھنا ہم سورج کی ایک کرن کے ایک انش کے دوارا سورج کو دیکھنا کہہ رہے ہیں واسطوکتہ میں وہ سورج کو دیکھنا نہیں ہے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں اس کو اس ویساپ سے سمجھنے کا پریاس کریں گے تو یہ معلوم پڑے گا کہ ویکار اور شریر اور بھگوان کے دوارا شبد کہے گئے کہ میں ہی کرتا ہوں میں ہی سمرتی کا بھنش کرنے والا ہوں کیا بولا میں جو ہے کون سا پیج نمبر پیج نمبر کیا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا مطا سمرتی گیانم مپنونم چا یہ لیجے اس میں کیا کہہ رہے ہیں سروس وچاہم ہردی سنی ویسٹو میں سروس وچاہم ہردی سنی ویسٹو یہاں سنی ویسٹ شبد میں انہوں نے بھکتی بنو تھاکر جی نے انتریامی روپ سے پڑھشت ہو انتریامی کسے کہتے ہیں میں بہت دنوں سے آپ لوگوں سے اس بات کی چرچہ کرتا ہوں شاید آپ بھول رہے ہیں یا دوارا منتھن کرنے کی چیستہ کر رہے ہیں انتریامی کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں جانتا ہے آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جیسے من جیسے من اس شریر کے بارے میں جانتا ہے لیکن یہ شریر من کو سمجھیں ایسے ہی من جو ہے بدھی بدھی من کو جانتی ہے لیکن من بدھی کو نہیں جانتا ہے ایسے ہی یہ شریر اور من بدھی اہنکار آتما کو نہیں جانتے آتما ان سب کو بولیے جانتی ہے ایسے ہی انت آتمایں اس پرماتما کو نہیں جانتے پرماتما ان سب کو یہ جاننے کے بھاو سے پرماتما سبوں میں ستھی تھے جیسے میں نے کئی بار ادھارن دی آپ لوگوں کو یہ موبائل ہے میرے پاس میں اس میں الگ الگ کمپنی کے سم ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی ہیں ایک کمپنی کے مانو بیس کروڑ ساٹھ کروڑ ان کے سبسکرائبر ہیں ان کے کسٹمر ہیں ساٹھ کروڑ آدمیوں کا پورے کا پورا موبائل کے دوارہ کیا گیا کرم کیا گیا ڈیٹا ایک کچھ منٹوں کے لیے ان کے پاس میں سٹور ہوتا ہے ہوتا ہے اب دیکھا جائے تو کمپنی ہی سب کو چلا رہی ہے کیوں جی لیکن کیا موبائل کمپنی چلا رہی ہے ہاں نہیں ہاں بھی ہے اور کیونکہ موبائل تو میں چلا رہا ہوں اس میں ہمارا کنفیوزن کریٹ ہو رہی کیونکہ اس میں assess دیا جاتا ہے that is assess آپ کسی سیٹلائٹ سے مان لیجی جیو کے دس جیم ہیں دس کے دس جیم جو چل رہے ہیں وہ ایک سیٹلائٹ ایک وقتی کو اگر دیتا ہے اگر اس طرح سے ہوتا کہ سارا سیٹلائٹ کے اندر ہی ہے تو وہ ساری انفرمیشن ایک دوسرے کے پاس ہوتی وہ ایک پرسنل سرور assess کرتا ہے جو سیٹلائٹ ہوتا اس کی بھی ایک limit ہوتی ہے that's why کہ جب سیٹلائٹ بیزی ہو جاتا ہے تب جو سارے سنگ ہوتے وہ بیزی ہو جاتے کبھی انٹرنیٹ نہیں آتا کبھی نیت ورکس نہیں آتے وہ ایک personal assess بھی اس کے اندر موجود ہے تو وہ میرے کو بولنے دو وہ چیز تمہیں بول رہا ہوں وہ چیز تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھنے کے لیے کیا لگتا ہے کہ ہمارے کو چلانے والی ہمارے موبائل کو چلانے والی کمپنی ہے جس نے ہمیں اس کو کرم کرنے کی اس میں کام کرنے کی شکتی دے رکھی ہے سمجھ دے رکھا ہے اس کو ایک limit دے رکھی ہے کہ یہاں تک آپ data use کر سکتے xyz کچھ بھی ٹھیک ہے لیکن واسط وقت آمیں use ہم کر رہے ہیں use وہ کمپنی نہیں کر رہی ہے اس کو اس نے آپ کو کرنے کے لیے ایک جگہ دی ہے ایک ستھان دیا ہے اور وہ کمپنی اس کے اندر ہے ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے وہ ہے لیکن واسط وقت میں دیکھا جائے کمپنی نہیں ہے اس کے اندر کنٹرول ہے اس درشتی سے ہے وہ میں تو بول رہا ہوں اس چیز کو بولنے دو اس چیز کو سمجھ انا پڑے گا نا ڈھنگ سے کی جو کریہ ہو رہی ہے جو بھی کریہ ہو رہی ہے جیسے یہ پرم پورش سے یہ جیو نکلا ہے یہ جیو جتنا بھی کچھ کرتا رہے مطلب اس سنسار میں کچھ بھی کرتا رہے یہ جی اس کو نہ بھی پتا ہو کہ وہ کس سے ہے لیکن اس پتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے اس درشتی سے انہوں نے جو اسے سوطنتر دے رکھی سے جو آزادی دے رکھی گھومنے گھومانے کے یہ آزادی ان کے سوطنتر آنند ہے اس درشتی سے سمجھ نہ ہوگا اس درشتی سے ہی کیول پرماتما ہمارے انتر یامی سواروپ سے بیراز مان ہے انتر یامی شبد کا ارث آپ ویقتی مت لیز یہ جیسے گردیو ہمارے انتر یامی ہیں اکثر ہم لوگ بولتے ہیں گردی انتر جامی گردی انتر جامی کا مطلب گردی میرے انتر من کی بات کو جانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس شکتی ہے جاننے کی انتر یامی مطلب ہم لوگ اکثر یہ سمجھ لیتے وہ اندر بیٹھے ہوئے اندر بیٹھے ہیں ان کے جنہوں نے اپنا بھگوان چلو میں کہتا ہوں بھگوان بھکتوں کے ہردے میں ایک بات کہتا ہوں بھگوان نے جو گیتہ میں کہا کہ سرو 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 چاہا مردی سنی ویسٹو اپھلانا دھکانا وہ ہی تو سرو سرو چاہا مردی سنی ویسٹو مط مردی گیانا مپون بڑی چیزیں بات بھگوان نے بول دی میں کہتا ہوں کہ اگر بڑی چیزیں بول دی تو بھائی ہرنیا کا شکہ بھدھی بھگوان ہی کر رہے ایسا تو ہے نہیں جب وہ سمیرتی گیان سب کچھ وہ ہرن کروانے والے تو وہ ہی کر رہے ایسا تو ہے نہیں تو اگر چلو مانا جائے ہرنیا کشب کو نہیں پتا کہ وہ پرماتما کر رہے لیکن پرلاد کو تو معلوم ہے کہ پرماتما ہی کرنے سب کچھ کیوں جی تو اس نے کیوں نہیں مان لیا ہرن کشب نے جو بولا کی مت بھجن کر اس نے کیوں نہیں سوکار کیا جی میں وہ clear ہی کر رہا ہوں میں خود ہی کوششن پوچھوں گا پٹیکولر بیکتی کو پوچھوں گا کیوں کیا کیوں کی وہاں پر اسے معلوم ہے کیا معلوم ہے کسے تو اسے بھگوان دکھائی دے رہے ہیں اس کے اندر بھی ہرن کشب کے اندر تو بھگوان کا عدیش کیوں نہیں مان رہا کس کو نہیں پتا ہرن کشب کو نہیں پتا پرلاد کو تو معلوم ہے اس کو تو ماننا چاہے نہیں پرلاد بھی نہیں مانتے اس بات کو وہ پردی بیمب اور وستو ان دونوں میں انتر سمجھتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لئے ہم کہہ سکتے دیکھ 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 اس میں دیکھ چندہ ماما درپن میں چاند کو دیکھ 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 چند ہے یہاں اور واسطو اکتہ میں چاند دیکھ 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 ہوتا نہیں اسی پرکار سے آتما پرماتما کا انس ہے پرماتما جیسا اس کا اسٹتو ہے اس لئے پرماتما وہاں دکھلائی دیتے ہیں اور آتما کو پرماتما جہاں آتما کو اشور آتما کو برحم کہا جا سکتا ہے برحم وچ ہے اشور وچ ہے آتما آتما وچ ہے لیکن واسط جوڑی ہوئی ہے اس لئے جب جی چاہو تب ہی آپ دیکھ سکتے لیکن دیکھ پر کیا وہ پرماتما دیکھ سمجھانے کے لئے بھگوان ان کے سامنے پرکٹ ہوئے وہ اندر بند ہے آنکھے بند ہے کیونکہ پرتبیمبو میں آنند لے رہا تھا تو بھگوان نے اس پرتبیمبو کو ہٹایا تب باہر درشن ہوئے اب دھیان دیجے گا اگر بھگوان سب کے انتا کرن میں ہے سب کچھ یہ سمیرتی جیان مپو بھونمچہ جو بات کہی ہے اس پرکار سے چل لہا ہے تب بھگوان کی یہ بات جھوٹی ہو جائے گی کرمان نیواد کار اس تے ماں فلیشو کادھا چنا میں اس پرسنگ کو کچھ بولنے کسی دوسری دشا میں لے جانے والا تھا لیکن چھوٹ گیا سمیہ ہو گیا پھر اسے کل کو ہم لوگ جلدی آجائیں تھوڑا دس منٹ پہلے تو گیتا جی کا پارٹ پہلے جلدی کر لیں گے اس کے بعد میں پھر اس کی چرچہ کریں بان شاہ کر پھر پاس بات